و دائیاً إلى اللہ بِإذنِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِيمُ عزان در حقیقت ایک آزارم ہے جو انسان کو بندگی پروڑگار کیلئے بیدار کرتی ہے اور جو بیدار ہے اسے بندگی پروڑگار کیلئے آمادہ کرتی ہے عزان حقیقت پروڑگار کا اعلان ہے عزان مولا امام حسین کی فتح کا اعلان ہے تو عزان کے کئی سارے فوائد ہیں میں دو تین فائدے آج کیلئے بیان کر رہا ہوں پیغمبر اسلام عزان کی فضیلت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ آسمان کے ملائکہ زمین میں رہنے والوں کی کوئی آواز نہیں سنتے مگر یہ کہ وہ سنتے ہیں تو عزان کی آواز کو سنتے ہیں روح زمین پر رہنے والے اگر آزان دیتے ہیں تو آسمان میں رہنے والے ملائکہ بھی اسے سماعت کرتے ہیں اسی طریقے سے مولا متقیان فرماتے ہیں کہ آزان کا فائدہ یہ ہے کہ آزان انسان کو با اخلاق بناتی ہے لہذا مولا متقیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بد اخلاق ہے تو بار بار اس کے کان میں آزان کہی جائے آزان کے ذریعے سے وہ بد اخلاق انسان با اخلاق انسان بن سکتا ہے اور پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جو انسان آزان کی آواز کو سنے اور اس کا جواب دیتا رہے یعنی اس کی تقرار کرتا رہے تو وہ خدا کی نگاہوں میں سعادت مندوں میں سے ہے کامیاب بندوں میں سے ہے اور آزان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آزان کی وجہ سے آزان کے سبب شیطان انسان سے دور ہو جاتا ہے جب شیطان آزان کی آواز کو سنتا ہے تو کوسوں دور فرار کر جاتا ہے یہ پیغمبر اسلام کا فرمات ہے اور تاقیب بھی ہمیں کی گئی ہے کہ جب بھی آزان کہی جائے اس کی تقرار کی جائے کیوں اس کے ذریعے سے انسان اپنی آواز کو آسمان کے ملائکہ تک بھی پہنچا لے گا اور اپنے اخلاق کو بھی صدار لے گا اور خدا کی نگاہوں میں سعادت مند بھی بن جائے گا اس کا حوالہ ہے میزان الحکمہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر بیارسی ایٹی ٹو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ